تو ہر ویلکم ہوگئے جی میرے نیو مینی ولاغ کے اندر یہ پہلا مینی ولاغ ہے مجھے نہیں پتا اس کو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں تو اس بار اس پر کوئی غلطی بلتی ہے تو اس کو اگنور کرنا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم لوگ اس کو کریں گے ٹھیک ہے بہتر کریں گے بہرحال جو بھی ہے تو ویلکم ہوگئے ٹھیک ہے تو ہر آج ہم لوگ جانے والے ہیں فیصل مسجد آج میری خالہ کا نکاح تھا تو وہاں پہ ہم لوگ فیصل مسجد جا رہے ہیں راستے میں میں نے سین ریکارڈ کیا تھا مجھے بس اتنا ہی پتا ہے کہ بھائی سین ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد وائس آور کیا جاتا ہے جیسا بھی ہے بھائی فیصل مسجد لوگ پہنچ چکے ہیں مجھے نہیں پتا یار کیسے ریکارڈ کرتے ہیں بس پہنچ گئے ٹھیک ہے تو فیصل مسجد پہنچنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ کو ابھی جوتے واپس رکھنے تھے مسجد کے باہر مسجد کے باہر ہم لوگ کو جوتے واپر رکھنے تھے وہاں پہ رکھے تھے گاڑی میں سارا سامان وغیرہ مطلب جوتے سارے جمع کر کے گاڑی میں رکھ رہے تھے جوتے رکھنے کے بعد ہم لوگ کو فیصل مسجد کے باہر ہی مسجد کے باہر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہم لوگ مسجد کے اندھر چلے گئے تھے مطلب ہمیں داخلہ مل گیا تھا آخر کار ہی تو ابھی ہماری سواری چلی ہے مسجد کے ممبر تک پہنچنے کی دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر ہم لوگ تھوڑا سین ریکارڈ کیا یہ سامنے ہمارا مسجد کا ممبر ہے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اثر کی نماز کا کیونکہ نکاہ کر سارا فنکشن ہے وہ اثر کی نماز کے بعد ہوگا ہم لوگ اثر کی نماز تک کا ویٹ کر نماز ہو چکی تھی اثر کی اثر کی نماز کے بعد ہم لوگ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد امام صاحب نے بولا کہ بھائی آج ہو بیٹھ جو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ گواہان کے سائن وغیرہ کرانے کراتے کراتے تھوڑا بہترہ ٹائم لگ گیا یہاں پر ابھی سارے گواہان اپنے اپنے سائن کر رہے ہیں تو ہر گواہان کے سائن کے بعد باری آگے جی دولہ صاحب کی دولے دولے میاں نے اپنی اپنا سائن کیا نکاح نامے میں اس کے بعد نکاح کو آگے کمپلیٹ کیا سائن کے بعد امام صاحب نے ہم لوگ خدبہ سنایا خدبہ سنانے کے بعد کچھ بیانات وغیرہ سنائے نکاح کے حوالے سے تو ہر بیانات کے بعد دعا ہوئی دعا ہونے کے بعد جیسے کہ سب کو بتا ہے ملتے ہیں گلے ملتے ہیں مبارک بات وغیرہ دیتے ہیں تو یہ سارا وہی سلسلہ ہے تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے کہ بھائی مجھے بھی اس سلسلے میں شامل ہونا چاہیے تو پھر میں بھی گیا آگے جا کے اپنے خالو سے جو کہ میں خالو ہیں ان سے گلے ملا گلے ملنے کے بعد ان کو مبارک بات دی پھر انہوں نے کہا بھائی پیچھ ہو جا مجھ سے دور ہے تو ہر آج کا وغیرہ اتنا ہی باقی کا کل ہوگا مہندی کا وغیرہ اس کے بعد ملتے ہیں ملتے رہیں گے سیدھے کے وغیرہ کے ساتھ ساتھ تب تک لے بائی